ویسے تو ان کمانڈوز کی کتاب میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں لیکن یہ کمانڈوز اپنے بڑے کمانڈو یعنی ڈی ایس آر رسول خان کے کہر سے آنکھیں چُراتے ہیں کیونکہ فورس کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے رسول خان کی کتاب میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں خوف کی علامت اس کمپنی کمانڈر کی اونچی موچیں بھی نئے جوانوں پر ڈر ڈالنے میں اہم ہیں رسول خان پاکستان رینجرز کی اس کمانڈو کمپنی کے کمانڈر ہیں جنہیں پہلی بار انصداد دہشت گردی کے لیے خصوصی کمانڈو تربیت دی جا رہی ہے تربیت کے دوران علاقے میں گزرتے ہوئے گھاس کے نیچے کہیں سے بھی کمانڈرز نکل آئیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ستر فٹ سے چھلانگ لگانے والی خطرناک مشک بھی روزانہ ہوتی ہے جس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم نے کسی ملٹی سٹوری بیلڈنگ سے یا اونچھی بیلڈنگ سے نیچے آنا ہوتا ہے اور کسی نیچے والے فلور میں کوئی غوستج رسکیو آپریشن ہے تو اس میں ہم نے حصہ لینا ہوتا ہے تو یہ چیز یوز ہوتی ہے جذبہ حب الوطنی سے سرشاد ان محافظوں کا مقصد ملک اور قوم کا تحفظ ہے تاکہ 45 برس قبل دشمن کی کی گئی جاہریت کے مظاہرے کا جواب دیا جائے لیکن ڈائریکٹر جنرل کے مطابق 1965 کے مقابلے میں اور آج کی تربیت میں بہت فرق ہے وہ ایک کنونشل لڑائی تھی جو کہ اپنے ایک روایتی دشمن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے ایسی جنگ کے لیے الحمدللہ پہلے سے بہتر تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں یا مستقبل میں جس طرح کے ہمیں خطرات درپیش ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھی مکمل ٹرینک کر رہے ہیں جوانوں کا جذبہ تو آج بھی 1965 والا ہے اور رسول خان کے سخت قواعد میں ٹریننگ بھی بہت مشکل ہے اس پر ایک اور مسئیبت یہ ہے کہ رسول خان کو گانے بھی پشتو پسند ہیں جو جوانوں کے لیے سزا ہے یا تفریر اسی میوزک پر ناچنا پڑتا ہے اور پھر اس لڑی پر سب سختیاں بھلا دیتے ہیں یہی ان کی تکن ختم کرنے کا بندو بچتی ہے اور میوزک پر خوشی سب سختیاں بھلا دیتی ہے روزے کی حالت میں ہوں یا بیماری میں ان کی سخت مشکت میں کمی نہیں آتی ہے یہ سخت ترین تربیت دے کر جوانوں میں صلاحیت تو کوئی بھی بھر سکتا ہے لیکن اس فوج کے جذبے کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ندیم زائیم ایکسپریس نیوز لاہور